اور سولک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام کا باقی حصہ کفار مکہ کی پیہ در پیہ شکستوں کو دیکھ کر آس پاس کے قبائل پر مسلمانوں کا روب بڑھتا گیا اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے یہود مسلمانوں کے شکست کے خواب سجائے بیٹھے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کو کامیاب اور کفار کو ناکام ہوتے دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے انہوں نے رسول اللہ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی این وقت پر آپ کو زہر کا پتہ چل گیا اور آپ نے لقمہ چھوڑ دیا آپ کے ایک صحابی نے لقمہ نگل لیا دو دن بعد وہ انتقال کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اس دھوکہ بازی پر انہیں سزا دی اور یہودی شکست کھا کر مدینے سے چلے گئے جب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی طرف سے اتمنان ہو گیا تو آپ نے پڑوسی ملکوں کے حکمرانوں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی آپ کے صحابی حکمرانوں کے پاس خطوط لے کر پہنچے حفشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا روم اور مصر کے حکمرانوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کی دعوت سے انکار بھی نہیں کیا شہنشاہ روم کو آپ کے اللہ کا رسول ہونے کا یقین تھا پھر بھی وہ اپنے درباریوں اور پادریوں کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکا مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط سنبھال کر رکھا اور آپ کی خدمت میں توفے تحیف بھیجے ایران کا مغرور بادشاہ کسرا جو دنیا میں خدا کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا آپ کا خط دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے آپ کا خط پھال کر پھینک دیا جب آپ کو اس حرکت کا پتا چلا تو آپ نے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی پیشنگوئی کی اور یہ پیشنگوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پوری ہوئی حضرت حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا کے ایک حکمرہ کے پاس پہنچے وہ ایک خودپرست اور ظالم حکمرہ تھا اس نے حضرت حارس کو قتل کر دیا ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تین ہزار فوجیوں کو روانہ کیا ایک لاکھ فوج جمع کر لی مشرقی اردن کے مقام پر جنگ ہوئی اور حضرت زید بن حارس شہید ہو گئے رومیوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا اور یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی مسلمانوں کو روم جیسی بڑی طاقت سے ٹکراتہ دیکھ کر جزیرہ عرب میں ان کا روب تاری ہو گیا اور مدینہ کی چھوٹی سے ریاست کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی اس سے پہلے خالد بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ ایک ماہر کمانڈر ثابت ہوئے اسی بیچ رسول اللہ نے قابط اللہ کی زیارت یعنی عمرہ کا ارادہ کیا لیکن کفار مکہ نے آپ اور صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا کفار سے مقام حدیبیہ میں امن مہائدہ ہوا حالانکہ اکثر صحابہ دب کر کی گئی اس صلح کے خلاف تھے صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ امن کا محول قائم ہوا اور لوگ ایک دوسرے سے بغیر کسی بندش کے ملنے لگے اس سے اسلام کی تعلیم کو سمجھنے میں بہت مدد ملی لوگ آسانی سے مدینہ آ کر مسلمانوں کے رہن سہن اور آلہ کردار کو دیکھنے لگے ان کا متاثر ہونا فطری تھا لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے اسلام مکہ اور مدینہ کے علاوہ یمن بحرین اور دیگر علاقوں میں پھیلنے لگا ابھی سلائے ہدیبیہ کے دو سال ہی ہوئے تھے جبکہ یہ سلائے دس سال کے لیے ہوئی تھی کہ مکہ والوں نے مدینہ کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا اس قبیلے نے مسلمانوں سے مدد مانگی کیونکہ مسلمانوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا رسول اللہ نے دس ہزار صحابہ کی فوج تیار کی اور مکہ روانہ ہو گئے کفار مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مکہ کے سردار ابو سفیان نے مہائدے کی تجدید کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے تجدید سے انکار کر دیا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی وعدہ خلافی کی کفار مکہ نے کی جب بھی وعدہ شکنی ہوئی تو انہی کی طرف سے جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے قول کے پابند رہے بہرحال مسلمانوں کا لشکر تین جانب سے مکہ میں داخل ہوا کفار مکہ میں اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرے گا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا یا ابو سوفیان کے گھر پناہ لے گا یا کعبت اللہ کی حدود میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا چند شرارت پسندوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت والی ٹکڑی پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیا جو شر پسند تھے وہ بھاگ گئے انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی شہر کو اس طرح فتح کیا گیا تھا کہ شہر کے ان ظالموں اور قاتلوں تک کو معاف کر دیا گیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا نہتے اور معصوم لوگوں کو عذیتیں دے دے کر قتل کیا تھا ان کا مال و اسباب لوٹ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا ان کے معصوم بچوں تک کو دودھ اور پانی سے محروم کر دیا گیا تھا رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کر کے درگزر اور انسانیت کی نئی تاریخ رقم کی تھی یہاں تک کہ آپ نے اپنے چاچا کے قاتلوں وحشی اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا یہ دونوں مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا وہاں رکھے ہوئے تمام بتوں کو تڑوا دیا لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جبکہ کفار ان سے ڈرتے تھے اور انہی کی پنہ طلب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حلال کو کعبت اللہ میں ازان دینے کو کہا اور اس کے ساتھ مکہ میں مسوات اور عدل و انصاف کا دور شروع ہوا ابو سفیان ان کے خاندان اور سبھی لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی سبھی نے اسلام قبول کر لیا برسوں سے بے گھر اور اپنوں سے بچھڑے ہوئے لوگ واپس مکہ آ کر بہت خوش تھے رسول اللہ دس روز مکہ میں رہے اسی دوران اطلاع ملی کہ ایک جنگجو قبیلہ بنی حوازن مکہ میں فوج کشی کی تیاری کر رہا ہے آپ اپنے ساتھیوں اور مکہ کے نو مسلموں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے زبردست جنگ کے بعد بنی حوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد آپ نے تائف کا گھیراو کیا وہاں بے شر پسندوں نے بھاگنے میں آفیت ہی سمجھی اس جنگ میں کافی مالِ غنیمت ہاتھ آیا جو آپ نے نو مسلموں میں تقسیم کر دیا جزیرہِ عرب کے سبھی قبائل کفارِ مکہ اور مسلمانوں کے بیچ جنگ کو دیکھ رہے تھے جب مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی اور انہوں نے زمانہِ جاہلیت کے چلن کے برخلاف مفتوحہ لوگوں سے اچھا سلوک کیا تو زیادہ تر قبائل اسلام قبول کرنے رسول اللہ کے پاس آنے لگے تقریباً ایک سو پچیاسی قبائل نے آپ سے ملاقات کر کے دین اسلام قبول کر لیا حجرت کے نوے سال حج فرض ہوا آپ نے حضرت ابوبکر کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کرنے مکہ بھیجا حجرت کے دس میں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے مکہ تشریف لائے جب آس پاس کے قبائل کو پتا چلا تو بڑی تعداد میں لوگ مکہِ مکرمہ پہنچنے لگے اس موقع پر آپ نے ڈیوڑھ لاکھ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے نہ تو عرب کو غیر عرب پر اور نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے انسان کو چاہیے کہ نیک عامال کرے اور تقوی اختیار کرے اس طرح آپ نے امیر غریب رنگ و نسل بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر مسابات انسانی قائم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لئے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا حج کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے اور کچھ دن بعد بیمار ہو گئے آپ کا مرض بڑھتا گیا آپ نے بیماری کی حالت نے بھی نماز نہیں چھوڑی جب اٹھنے میں تکلیف ہونے لگی تو بیٹھ کر نماز ادا کی آپ کی بیماری سے سبھی فکر مند تھے یکم ربی الاول ستائیس یا اٹھائیس مئی کو آپ نے وفات پائی بعض تاریخ دانوں نے بارہ ربی الاول تاریخ وفات لکھی ہے آپ کے وسال کے بعد اسلامی نظام کو جاری رکھنے کے لئے خلافت اسلامی قائم کی گئی اور لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی تھے اور آپ رسول اللہ سے دو سال چھوٹے تھے آپ کا زیادہ وقت رسول اللہ کی صوبت میں گزرتا تھا حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کہا اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کرو تم میں جو کمزور ہے میں اس کا حق دلا کر رہوں گا جو طاقتور ہے وہ کسی کا حق نہیں چھین سکتا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کروں تم میرا حکم ماننا اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم سے آزاد ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبیلوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسلام کمزور ہو جائے گا محمد نے عرب قبائل کو جس طرح متحد کیا تھا خلیفہ اس اتحاد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے اس غلط فہمی کی بنا پر منافقوں نے سادشیں شروع کر دی کچھ طاقتور سردار عربوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے انہوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کے مثال کے بعد انہیں نبی بنا دیا گیا ہے کچھ قبیلوں نے یہ شرط رکھی کہ زکاة معاف کر دی جائے تو وہ اسلام پر قائم رہیں گے منافقوں کی ان حرکتوں سے مسلمان سخت پریشان تھے ابو بکر نے بڑی ہمت اور ثابت قدمی سے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور شرارت پسندوں اور باغیوں کو ہرایا ان کے مقابلے میں کئی صحابی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے رسول اللہ نے بسال سے قبل سیریا کی مہم کے لیے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا جسے سیریا روانہ ہونا تھا کیونکہ جھوٹے نبیوں سے مقابلے کے لیے مدینہ میں فوج کی ضرورت تھی تو صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ فیلحال اس لشکر کو مہم پر نہ بھیجا جائے آپ نے جواب دیا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے تیار کیا ہے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں اور جسے رسول اللہ نے سپے سالار بنایا ہو میں اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں سے امت کو بہت فائدہ ہوا اور آپ نے تھوڑے ہی دن میں چاروں طرف امن و امان قائم کیا ابو بکر نہایت سادہ زندگی بسر کرتے وہ مدینے میں رہنے والے یتیموں بیواؤں اور بوڑوں کی خدمت کرتے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز فجر کے بعد دور ایک پہاڑی کی طرف جاتے ہیں حضرت عمر کو خواہش ہوئی کہ دیکھیں تو ابو بکر کہاں جاتے ہیں ایک روز حضرت عمر ابو بکر کے پیچھے پیچھے چل دئیے شہر سے تھوڑی دور ایک پہاڑ نظر آیا اس میں ایک غار تھا ابو بکر اس میں داخل ہو گئے عمر بھی ان کے پیچھے چلے آئے اس غار میں ایک اندھا اور انتہائی ضعیف شخص رہتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کرتے کی جیب سے روٹی نکالی اور اسے کھلانے لگے اسے کھانے کھلانے کے بعد غار کی صفائی کی اور واپس آگئے جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عمر کو اس ضعیف نابینہ کا خیال آیا فجر کی نماز کے بعد آپ اسی غار میں تشریف لے گئے بوڑے کو سلام کیا اور روٹی کا نوالہ بنا کر موں میں دیا بوڑے نے کہا تم ابو بکر نہیں ہو بتاؤ کون ہو حضرت عمر نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں بوڑے نے کہا کہ میرے موں میں دانت نہیں ہیں ابو بکر روٹی کو اپنے موں سے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے لیکن تم نے ثابت نبالا میرے موں میں دے دیا یہ کردار تھا ہمارے خلفاء راشدین کا وہ حکومت کو عیش و آرام کا سامان نہیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی خدمت سمجھتے تھے خود معمولی کپڑے پہنتے روکھا سوکھا کھاتے اور ہر وقت عوام کے بیچ میں رہتے چھے سو چوبیس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ترے سٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا مدینے میں موجود صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا آپ کو بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ابو بکر کی طرح ہی وظیفہ مقرر کر دیا گیا حضرت ابو بکر کی دور سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اسلامی فوجیں پڑوسی ایران اور سیریا یعنی مشرقی رومی سلطنت کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی حضرت عمر نے فوج کو مستحکم کیا کئی شہر بسائے نہریں اور کوئیں کھدوائے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دی آپ کا پورا خاندان معمولی وظیفے پر گزر بسر کرتا تھا آپ نے عوام کی بھلائی کیلئے کئی شعبے قائم کیے اس دور میں اسلام بڑی تیدی سے ایران شام فلسطین مصر تیونیسیا اور مشرقی ایشیا تک پھیل گیا آپ دن بھر حکومت کے کاموں میں مصروف رہتے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر یہ پتہ لگاتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا ایک مرتبہ آپ گشت پر تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی آپ نے آواز لگا کر پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو بچوں کی ماں نے بتایا میرا شوہر جہاد پر نکلا ہوا ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بچے بھوک سے پریشان ہیں میں نے پتیلی میں پانی بھر کر آگ پر چڑھا دی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے تھوڑی دیر میں روتے روتے یہ سو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے آٹا اور گھی لے کر آئے خود آٹا گون کر روٹی بنائی اور بچوں کو کھانا کھلایا اگلے روز سے ہی اس عورت اور بچوں کا وظیفہ جاری ہو گیا آپ نے پہلی بار نہریں اور کوئیں خدوائے سلکیں بنوائیں کئی نئے شہر بسائے اور باقاعدہ فوج کی تنخواہیں مقرر کی آپ نے غریبوں اور محتاجوں کے لیے وظیفہ مقرر کیے آپ کے دور خلافت کی مہتمہ گاندھی اور دوسرے رہنماؤں نے بڑی تعریف کی ہے چوبے زلہج چھے سو چوالیس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ایک پارسی غلام ابلولو فیروز نے آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا آپ شدید زخمی ہو گئے اور تین دن بعد انتقال کر گئے آپ کی خلافت دس سال چھے مہینے رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا حضرت عثمان نے نوجوانی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ کی دو سابزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا آپ ایک مالدار تاجر تھے آپ نے مسلمانوں کی پیسے سے مدد کی کئی باغات زمینیں کوئیں خرید کر فلاح عامہ کے لئے وقف کیے ہر جنگ میں آپ نے قوم کی مدد کی رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اسی طرح عوام کی خدمت جاری رکھی آپ ایک رحمدل اور حمدرد انسان تھے آپ کے دورِ حکومت میں ایران کا آخری کسرا یزدگرد مارا گیا اور پورے ایران پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی آپ نے ایشیای کوچک کے علاقوں کو فتح کیا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے بحری بیڑا تیار کر کے رومیوں سے سمندر میں مقابلہ کیا اس دور میں اس قدر مالِ غنیمت بیت المال میں آیا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی غریب نہ رہا آپ کی رحمدلی اور سادہ لوہی کا کچھ سادشوں اور یہودیوں نے فائدہ اٹھایا ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کیلئے سادشوں کا جال بچھا دیا حضرت عمر نے اسی لئے یہودیوں کو ملک شام بھیج دیا لیکن یہودی خاموش نہیں بیٹھے وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھے آخرکار حضرت عثمان کے دور میں انہیں اپنی ساجش بروے کار لانے کا موقع مل گیا یمن کے ایک مکار یہودی عبداللہ بن سبا نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نائتفاقی پیدا کرنے لگا اس نے لوگوں میں یہ غلط خیال عام کیا کہ حکومت باپ سے بیٹے کو ملتی ہے اس لیے حضرت محمد کے بعد حکومت ان کے خاندان کے کسی فرض کو ملنی چاہیے اس وقت حضرت علی حیات تھے عبداللہ بن سبا نے یہ افوا پھیلائی کہ حکومت کے مستحق حضرت علی ہیں اور یہ حق انہیں ہی ملنا چاہیے نو مسلم اور سادشی قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سادش کے بارے میں بتایا اور اسے گرفتار کر لیا کیونکہ آپ رحمد الانسان تھے آپ نے عبداللہ بن سبا کو کوئی سخت سزا دینے کے بجائے ملک بدر کرنے کا حکم دیا عبداللہ سبا جہاں بھی گیا اس نے مکاری سے اپنے ہم خیال پیدا کر لیے اس کام کے لیے لوگوں کو حضرت علی اور رسول اللہ کے پھوپی ذات بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جالی خط بھی دکھائے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ صحابہ میرے ساتھ ہیں اس طرح مختلف شہروں میں گھوم کر عبداللہ بن سبا نے اپنے ہم خیال پیدا کر لیے اس کی ساجش سب سے زیادہ کوفہ اور مصر میں کامیاب رہی اب ساجشوں نے گورنروں کے خلاف جھوٹے شکایتیں بھیجنا شروع کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کرائی تو شکایتیں جھوٹے نکلیں آخر کار ساجش ٹولہ حاجیوں کے بھیس میں ہتھیار بند ہو کر مدینہ پہنچ گیا یہ لوگ حضرت علی اور حضرت زبیر سے آ کر ملے لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد ساجش ٹولے نے حضرت عثمان کے مکان کا گھراو کر لیا اور آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا مسلمانوں نے ان کے خلاف فوجی کا روائی کرنے کو کہا تو حضرت عثمان نے جواب دیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی بھی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتا آپ نے ساجشی ٹولے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے چالیس روز تک انہوں نے گھیرہ بندی رکھی اور ایک دن مکان کی پچھلی دیوار پھان کر ساجشی گھر میں داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا آپ اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول تھے ان یہودی ایجنٹوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا آپ کے زوجہ کے ہاتھ کی انگلیاں کار دی اور آپ کا مکان لوٹ لیا بیش جون چھے سو چھپن کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سادشوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور یہیں سے مسلمانوں کے بیچ تفرقے کا بیچ پڑ گیا آپ کو قتل کرنے کے بعد سادشوں نے حضرت علی سے خلیفہ بننے کو کہا لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا مسند خلافت خالی پڑی تھی اور ایک سادشی غافقی مسجد نبوی میں امامت کرنے لگا یہ حالات دیکھ کر مدینہ میں موجود صحابہ کو فکر ہونے لگی کہ کہیں سادشی خلافت پر قابض نہ ہو جائیں مدینہ والے حضرت علی کے پاس گئے اور آپ سے خلافت سبھالنے کی درخواست کی آپ انکار کرتے رہے لیکن لوگوں کے بار بار اسرار کرنے پر راضی ہو گئے اور آپ نے خلافت سنبھال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی قاتلان عثمان وہیں موجود تھے اور ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے تھے دو بڑے صحابیوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں امن قائم کر دوں لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی اور بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے اسے دور کر دوں سادشی بھی حضرت علی کو دوسرے معاملات میں الجھائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ آپ قاتلوں کو سزا نہ دے سکیں خلیفہ بنتے ہی آپ نے حضرت عثمان کے جن گورنروں کے خلاف شکایت کی گئی تھی انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا اس قدم سے مسلمانوں میں مزید غلط فہمی پیدا ہو گئی سادشی ٹولہ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو اور وہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ حضرت علی قاتلوں کو سزا نہ دے سکیں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے کئی صحابہ اور قبیلیں اٹھ کھڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی ایک دوسرے سے بھڑ گئے بڑی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے پتوحات کا جو سلسلہ جاری تھا وہ رک گیا اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف اٹھنے لگی جو لوگ حضرت علی کے اردگرد جمع تھے انہوں نے آپ کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا شام کے گورنر حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قریبی رشتدار تھے انہوں نے بھی قاتلان عثمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اختلافات اتنے بڑھے کہ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ جنگ چھڑ گئی جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے اسی بیچ کچھ مسلمان حضرت علی اور حضرت معاویہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنا الگ گرہ بنا لیا ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے ان لوگوں نے ملت اسلامیہ کے مسائل ختم کرنے کا اپنا ہی طریقہ نکالا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے قتل کی سازش تیار کی چھے سو اکسٹھ کی صبح حضرت علی نماز فجر پڑھانے مسجد جا رہے تھے کہ ایک خارجی نے چھپ کر آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا وار آپ کے سر پر پڑا شدید زخمی حالت میں آپ کو گھر لے جایا گیا اور اکیس رمضان کے شب آپ شہید ہو گئے جب آپ کے شہدت کا وقت قریب آیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی خاص بات بتائی ہے تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سبا اور اس کے ساتھی حضرت علی کو خلیفہ اول بنانے کی جو بات کر رہے تھے وہ جھوٹ تھی اگر رسول اللہ ایسی کوئی وسیعت کرتے تو آپ کو ضرور بتاتے نہ ہی محمد نے علی کو الک سے کوئی تعلیم دی حالانکہ حضرت علی کا دور حکومت سادشوں اور افراد تفری کا دور تھا اس کے باوجود آپ اسلامی تعلیمات عام کرنے اور غریبوں کو ان کا حق دینے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہے بیت المال میں جو کچھ آتا وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے آپ نے پورے عظم اور حوصلے کے ساتھ ملت کے اصلاح کی کوشش کی آپ آخری دم تک مسلمانوں میں اتحاد چاہتے تھے آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کے بڑے فرزن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی حسن مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے تفرقے کو ختم کرنا چاہتے تھے آپ کو اہلِ کوفہ نے معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی لاکھ کوششیں کی لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا آپ چھے مہینِ خلیفہ رہے آپ نے ایک معاہدہ کر کے خلافت حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی اور رسول اللہ کی اس پیشنگوئی کو سچ ثابت کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کی بیچ صلاح کرائے گا اکتالیس حجری چھے سو اکسٹھ کو معاویہ نے خلافت سنبھالی مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور خارجیوں کی بغاوت کے سبب نظامِ حکومت درم برم ہو چکا تھا اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے مواقع دیکھ رہی تھی حضرتِ معاویہ نے امن قائم کیا سرحدوں کو مضبوط کیا اور خارجیوں کو سمجھا بجھا کر دوبارہ امتِ مسلمہ کا حصہ بنانے کی کوشش کی لیکن خارجی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے آپ نے خارجیوں کو راہِ راست پر لانے کیلئے کئی مہمات شروع کی آپ نے دوبارہ رومیوں کے خلاف مہازارائی کی حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انیس سال خلیفہ رہے اور اس دور میں دوبارہ امن و امان قائم کیا آپ کے دور میں حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اپنے انتقال سے قبل حضرتِ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے خلافت کی بیعت لی اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے ایسا نہیں کیا اور کبھی بھی خلافت کو اپنے خاندان کے لئے مخصوص نہیں کیا تھا حضرتِ معاویہ کا یہ طریقہ مسلمانوں کے لئے نیا تھا اور لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے اس دور میں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار اور سمجھدار صحابہ موجود تھے سب کو نظرانداس کر کے حضرتِ معاویہ نے اپنے بیٹے کو شاید اس لئے خلیفہ بنایا تاکہ ان کے انتقال کے بعد ملت میں دوبارہ اختلافات نہ پڑھیں اور دوبارہ خلافت کے حصول کے لئے لڑائیاں نہ ہوں بہرحال یزید میں نہ تو سیاسی سوج بوش تھی اور نہ ہی تقویہ اس نے تلوار کے زور پر حکومت کرنے کی کوشش کی یزید نے حضرتِ معاویہ کی اس نصیحت کو بھی نظرانداس کر دیا جس میں انہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے اور مدینہ والوں کے ساتھ نرمی برتنے کی نصیحت کی تھی ادھر کوفہ والوں کو دوبارہ سازشیں کرنے کا موقع مل گیا تھا حضرتِ حسن کبھی ان کے دامِ فریب میں نہیں آئے تھے اہلِ کوفہ نے ان سے پہلے حضرتِ علی کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر غداری کی تھی اس کے بعد حضرتِ حسن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے اور سادہ انسان تھے کوفہ والوں نے انہیں ہزاروں کی تعداد میں خط بھیجے ان کے وفود آپ سے آ کر ملے اور یقین دلایا کہ آپ خلافت کی تیاری کریں ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا مدینے میں موجود آپ کے رشتداروں اور صحابہ نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں آپ اپنی سادہ لوہی کے سبب ان پر بھروسہ کر بیٹھیں اور اپنے خاندانبالوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے وہاں جا کر پتا چلا کہ کوفہ والے تو گورنر ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ان کے نام لے لے کر خطوط دکھائے جن میں انہوں نے آپ کی بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کوفی خاموش کھڑے رہے آپ نے ابن زیاد کے سامنے تین باتیں رکھی یا تو آپ کو خاندان سمیت کسی سرط کے جانب نکلنے دیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاد میں شامل ہو سکیں یا دمشق یزید کے پاس بھیج دیا جائے خود اس سے باتچیت کے ذریعے معاملہ تیہ کر لیں یا مدینہ واپس جانے دیا جائے اگر یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو وہ اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے ابن زیاد ایک ظالم اور سازشی شخص تھا وہ یزید کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا وہ یہی اسرار کرتا رہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے تب ہی وہ انہیں کہیں جانے دے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقابلے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا انہوں نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیاد کی فوج سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے آپ کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے دمشق لے جایا گیا دمشق سے یزید نے اہل بیعت کو مدینے بھیج دیا مدینے جب حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا لوگ یزید سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنر کو وہاں سے نکال دیا یزید نے دوسری غلطی کی اور مدینہ والوں سے بات چیت کرنے کے بجائے فوج بھیج دی اہل مدینہ اور شامیوں کے بیچ جنگ ہوئی جس میں مدینے والوں کو شکست ہوئی کئی صحابی اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کے بیچ اختلافات مزید گہرے ہو گئے ان افسوسناک واقعات کے تھوڑی دن بعد ہی یزید کا انتقال ہو گیا یزید کے بعد شامیوں نے اس کے فرزند معابیہ ثانی کو خلیفہ بنایا لیکن وہ ایک خدا طرس اور متقی انسان تھا اس نے تین مہینے بعد ہی خلافت چھوڑ دی اور گوشہ نشین ہو گیا شامیوں کو اقتدار اپنے ہاتھوں رکھنے کی عادت پر چکی تھی وہ خود کو بنو امیہ کے ہاتھوں ہی محفوظ سمجھتے تھے انہوں نے مدینہ کے گورنر مروان کو اقتدار سوپنے کا فیصلہ کیا کیونکہ حضرت حسین کے شہادت کے بعد مکہ اور مدینہ میں یزیدی اقتدار کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی سب سے پہلے وہ حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے مروان اور اس کے لڑکے عبد المالک کو عبداللہ بن زبیر نے شہر سے نکال دیا تھا تو وہ دونوں دمشق چلے گئے مروان نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ پر چڑھائی کر دی اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی عبداللہ بن زبیر اور شامیوں کے بیچ زبردہ جنگ ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی نو مہینے بعد مروان مر گیا اور اس کے بیٹے عبد المالک کو خلیفہ بنایا گیا خلیفہ بنتے ہی عبد المالک نے اپنے باپ کے ادھور کام کو پورا کیا اس نے ایک انتہائی ظالم شخص حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے شامیوں سے مقابلہ کیا لیکن وہ جنگ ہار گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج نے قتل کر کے ان کے جسم کو شہر کے چوراہے پر لٹکا دیا عبد المالک نے امن قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کا عمل شروع کر دیا اس کے زمانے کا بڑا کارنامہ قرآن مجید میں آراب لگانا اور تفسیر لکھوانا ہے اس کے قابل سپے سالاروں قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نسیر نے نئے ممالک فتح کیے مسلمانوں نے مراقش فتح کر لیا اور ہندوستان کے مغرب حصے کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا لیا حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کو ہندوستان کا علاقہ سندھ فتح کرنے بھیجا یہاں اس کی جنگ ایک راجہ سے ہوئی محمد بن قاسم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا قاسم نے یہ علاقہ فتح کر کے امن و امان قائم کیا اس کی انصاف پسندی اور حسن انتظام سے سندھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر پوجہ شروع کر دی سندھ میں عربوں نے دبے کچھل عوام کو انصاف دلایا کسانوں اور دستکاروں کو سہولتیں فرہم کی انہوں نے وہاں حکومت چلانے کے لیے مقامی افسروں کو اہم اہدے دیئے محمد بن قاسم کے اس کردار سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا سندھ سے ملتان تک تقریباً ڈیرڑ سو سال تک عربوں کی حکومت قائم رہی مراقش میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تو مسلمانوں نے مراقش اور اندولس یعنی اسپین کے درمیان بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی کو عبور کر کے یورپ فتح کرنے کا فیصلہ کیا حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمان قسطنطینیا یعنی آج کا استمبول فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے رومیوں سے کئی جنگیں بھی ہوئی روم کے سرحدی علاقوں اور کئی جزائیر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا مراقش کے گورنر موسیٰ بن نسیر نے سوچا کہ پہلے اسپین فتح کیا جائے اس کے بعد دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے شمال سے قسطنطینیا تک پہنچا جا سکتا ہے اسپین میں حالات بہت خراب تھے وہاں کے عوام شاہ اسپین روڈرک سے سخت ناراض تھے اس کے مظالم سے تنگ آ کر وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے تھے اسپین پر قبضہ کرنے کا یہ مناسب موقع تھا موسیٰ بن نسیر کا سپے سالار چھ ہزار فوجیوں کے ساتھ ساحل اسپین پر اترا اس نے اپنے سپائیوں سے کہا یا تو ہم اس ملک کو فتح کریں گے یا لڑتے ہوئے مارے جائیں گے اسپین پر غیر ملکی فوج کی آمد کا سن کر روڈرک اپنے سپاہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف بڑھا زوردار جنگ ہوئی اس میں روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں نے کئی مہا کی محنت کے بعد پورا اسپین فتح کر دیا اسپین میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مسلمانوں نے یورپ کی سوئی ہوئی تقدیر کا فیصلہ کیا انہوں نے وہاں علم و تحقیق کی نئی تاریخ قلمزد کی اور ایسے ماہر علوم پیدا کیے ایسی شاندار یونیورسٹیاں اور لیبریٹریاں بنائیں کہ دنیا حیرز زدہ رہ گئی مسلمانوں نے چھ سو سال تک اسپین میں نئے علوم کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جس پر جدید یورپ کی عمارت تیار ہوئی انہیں اداروں میں عیسائی اور یہودی دانشوروں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے ملکوں میں آ کر نئے خیالات یورپ کو دیئے عبد المالک کے بعد ولید خلیفہ بنا اس نے مدینہ میں گمبت خزرہ تعمیر کروانے کے علاوہ یروشلم میں مسجد اقصہ اور دمشق کی مسجد بھی تعمیر کرائی اس نے تیونس میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ بنایا بھیق مانگنے پر پابندی آیت کی اور غریبوں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کیے اس نے ایسے آدمی ملازم رکھے جو شہروں میں نابینہ افراد اور بوڑوں کو سڑک پار کرانے کا کام کرتے تھے ولید کا سات سو پندرہ میں انتقال ہوا اور سلیمان خلیفہ بنا سات سو اٹھارہ میں وہ بیماری کے بعد مرنے کے قریب تھا تو کسی بزرگ نے اسے ایک متقی اور پرہزگار شخص کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا اس نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا جنہوں نے اپنی امانداری خدا ترسی اور انصاف پسندی سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی انہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنا مال و دولت اور رشتہ داروں کی جاگیریں ختم کر کے بیت المال میں جمع کرا دی جو لوگ قرضدار اور مجبور تھے ان کی امداد کے لیے الگ محکمے قائم کیے ملک کے تمام بوڑھوں کمزوروں اور یتیموں کے وظیفے مقرر کیے انہوں نے سرکاری محکموں کو روشنائی اور کاغذ کم استعمال کرنے کا حکم جاری کیا خود معمولی کپڑے پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے اگر شاہی خاندان کے کسی فرد کے خلاف مقدمہ ہوتا تو قصوروار ثابت ہونے پر اسے بھی سزا دی جاتی دو سال پانچ مہینے حکومت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد یزید بن عبدالملک خلیفہ بنا اس کے انتقال کے بعد خشام کو خلافت ملی اور اس نے پانچ سال تک آرمینیا اور قفقاس کے لوگوں سے جنگ کی اس کے دور میں مشرق یورپ اور افغانستان تک عربوں کی حکومت پھیل گئی اس کے بعد بنو امیہ میں کئی خلیفہ ہوئے اور ان کے زبال کا دور شروع ہوا آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد مروان کو سات سو پینتالیس میں ابباسیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور امویوں کی خلافت ختم ہو گئی ایک اموی شہزادہ عبدالرحمان بچ کر مراقش آ گیا اور اس نے اسپین میں زبردست حکومت قائم کی جس کا ذکر ہم آگے کریں گے پہلے ابباسی خلیفہ اببالعباس السفہ نے نومبر سات سو انچاس میں مسند اقتدار سنبھالی چار سال آٹھ ماہ حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا اسی خلیفہ نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسایا جو اس دور میں دنیا کا سب سے زیادہ شان و شوقت وارا شہر تھا منصور نے اہل علم و فن کی سرپرستی کی اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے اہل علم بغداد آنے لگے اور بغداد مختلف علوم کا مرکز بن گیا اسی دور میں یونانی سنسکریت رومی اور شامی زبانوں کی قدیم کتابوں کی ترجمے کرائے گئے امام ابو حنیفہ نے فقہ پر کتب اور امام مالک نے موتہ تحریر کی سات سو پچھتر میں منصور کے انتقال کے بعد اس کا تیتیس سالہ فرزند محمد مہدی خلیفہ بنا اس نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن مہائدے کیے اور ریایہ کی فرح کے لیے کام کیے اس نے انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ کسی افسر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر ظلم کر سکے اس کے دور میں رومیوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کیا اور پانچ سال تک وقفے وقفے سے جنگ ہوتی رہی بلاخر مسلمانوں کو کامیابی ملی مہدی کے بعد حارون رشید خلیفہ بنا ساتھ سو چھیاسی سے آٹھ سو نو تک دور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کا دور تھا اس نے ملک میں انصاف قائم کیا اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی وہ رات کو بھیس بدل کر گھومتا اور لوگوں کی تکلیفوں کا پتہ لگاتا حارون رشید کا سب سے اہم کام بغداد میں ایک تحقیقی مرکز بیت الحکمت کا قیام ہے جہاں بڑے بڑے علماء کتابیں لکھا کرتے تھے اس کے دور میں بڑے بڑے علماء محقق اور سائنسنا بغداد آگئے اسی زمانے میں بغداد اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے شفاہ خانے یعنی اسپتال میڈیکل کالج کتب خانے اور جامعات یعنی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں فوج کو اتنا مضبوط بنایا کہ رومیوں کے حملوں کو بری طرح ناکام کر دیا تجارت و سنت کو خوب فروغ حاصل ہوا مسلم سلطنت کا مال یورپ چین اور افریقہ کے ملکوں تک جانے لگا حارون رشید کے بعد اس کا لائق فرزند مامون رشید خلیفہ بنا اس نے بھی باپ کی طرح علوم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا وہ خود بہت تعلیم یافتہ تھا اور علماء کی قدر کیا کرتا تھا اس کے زمانے میں سنسکرط اور یونانی کتابیں پڑھ کر کچھ دانشور ہند اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور وہ نئی نئی باتیں مذہب میں نکالنے لگے ان فرقوں میں متضلہ بھی تھے جو مذہب پر نکتہ چینی کرتے ان لوگوں کی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سخت مخالفت کی مامون کے بعد اس کا بھائی ابو عیسیٰ خلیفہ بنا وہ تلوار کا دھنی تھا حالانکہ اس کے زمانے میں علمی ترقی جاری رہی لیکن اس کی رومیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور اس نے کئی مارکوں میں انہیں شکست دی اس کے بعد ابباسیوں کا زوال شروع ہو گیا کبھی ترقوں کو اروج حاصل ہوا تو کبھی ایرانیوں کو دھیرے دھیرے ابباسی خلیفہ دوسروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے گئے خلیفہ کی کمزوری اور نا اہل اور جاہلوں کے اروج سے دین میں نئی نئی باتیں داخل ہونے لگی مسلمانوں میں شرک و بیدت بڑھنے لگی اس دور میں کئی بہادر ترک سردار پیدا ہوئے ان میں تغذل بیگ اور علپِ ارسلان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے ان سرداروں نے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگیں کی اور خلافتِ ابباسیہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے آخری ابباسی خلیفہ مستاسم باللہ بارہ سو بیالیس تا بارہ سو اٹھاون اس قدر کمزور تھا کہ اس نے حکومت کے سارے کام اپنے وزیر کے سپرد کر دی وزیر القمی سنی مسلمانوں کی خلافت ختم کر کے کسی شیعہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا اس نے منگول حکمرہ ہلاکو کے مشیر خاص ناصر الدین توسی سے مل کر سازش تیار کی اور منگولوں کو خلافت ابباسیہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہلاکو نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا آخر تک خلیفہ مستاسم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ منگول شہر کی فصیل تک پہنچ گئے ہیں القمہ نے خلیفہ کو اندھیرے میں رکھا آخر کار منگولوں نے خلافت ابباسی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تقریباً دس لاکھ معصوم لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کٹ ڈالا اور خلیفہ اور اس کے درباریوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا مسلمانوں کے اس طرح قتل عام پر عیسائی دنیا میں خوشیاں منائی گئیں منگولوں نے اس دور کے زیادہ تر مسلم ملکوں کو تباہ کر ڈالا سمرقن بخارہ ایران بغداد دمشق اور افغانستان کو تباہ کر کے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا لیکن منگولوں کو مصر کے حکمرانے این جالوت کے مقام پر بری طرح شکست دی اس نے زیادہ تر منگول سپاہیوں کو قتل کر دیا اور ان کے کمانڈلر کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا مسلم ملکوں پر حملے میں آرمینیا کے عیسائی بادشاہ حیتم نے بڑی مدد کی دور عباسی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس دور میں جدید علوم پر کی جانے والی تحقیق نے نئے نئے علوم کے دروازے کھولے عوام کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی تھی اس دور میں مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں اس دور میں فقہ کو بھی زبردست ترقی حاصل ہوئی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی علوم کو آگے بڑھایا اسی دور میں امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے ماہر علماء بھی پیدا ہوئے حالانکہ اسپین سات سو گیارہ میں فتح ہو گیا تھا لیکن مہا پہلی خود مختار حکومت عموی شہزادے عبد الرحمن بن معابیہ نے سات سو چھپن میں قائم کی عبد الرحمن نے اسپین میں ترقی کا دور شروع کیا اور اسی نے دنیا بھر میں مشہور قرتبہ کی جامعہ مسجد کی بنیاد ڈالی اس کے فرزند حشام بن عبد الرحمن نے اسپین کے سرکاری زبان عربی کو بنایا اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو عربی سیکھنے کا موقع ملا اسی کے ساتھ اسپین میں سائنسی علوم کی ترقی کا دور بھی شروع ہوا حشام کی فرانس سے کئی جنگیں ہوئیں صرف ایک جنگ کے ہر بار فرانس کو شکست کا موں دیکھنا پڑا اسپین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے پہاڑوں سے شہروں تک نالیاں بنا کر پانی لانے کا انتظام کیا اور جگہ ہر شہر میں مہتاج خانہ جہاں بے سہارا لوگ رہتے تھے اور یتیم خانے تعمیر کرائے طلبہ کے لئے ہوسٹل اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا اس زمانے میں اسپین کی آمدنی یورپ کی مجموعی آمدنی سے زیادہ تھی اہل اسپین نے پہلی مرتبہ دریاؤں اور کون سے پانی کھیسنے کے لئے ہاتھ سے چلنے والے پم بنائے اباس ابن فرناس نے پہلے مرتبہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیش کیا اور گلائیڈر بنایا اسپین کے لوگوں نے بارمی صدی میں دنیا کو چشمہ دیا مہا کے بازاروں میں چشمی کی دکانے تھی اسی دور میں سائنس علوم پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی کہ اٹھارمی صدی تک مغربی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی جیسا کہ ہر روج کو زبال ہوتا ہے سپین کی اسلامی سلطنت بھی 1492 میں انتشار کا شکار ہو کر ختم ہو گئی غرناطہ کا آخری حکمران ابو عبداللہ 1492 بادشاہ کے سپرد کر کے خاموشی سے مراقش چلا گیا اور اپنے عوام کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا اسپین پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے تین شرطیں رکھی یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اپنا لیں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا اپنا مال و اساس چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں کتنے ہی مسلمانوں کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا انہی مسلمانوں میں سے کچھ امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہا اپنی بستیاں بنا ڈانی جا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا چودہ سو بانوے میں کولمبس ہندوستان کے تلاش میں نکلا اور امریکہ پہنچ گیا اس وقت اس کے جہاز کی کمان دو عرب بھائیوں نے سنبھال رکھی تھی جب عربوں میں اسلام کا دفع کرنے کی صلحیت ختم ہو گئی اور وہ اسپین بغداد اور مصر میں کمزور ہو کر منتشر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو دین اسلام کی خدمت کیلئے معمول کر دیا ترکوں نے یورپ اور ایشیا کے نئے نئے علاقے فتح کیے اور اسی کے ساتھ منگولوں سلیبی عیسائیوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک بہادر ترک سردار عثمان خان نے رکھی اس نے مسلمانوں کے دشمن منگولوں اور عیسائیوں کو بلی طرح شکست دی خاص طور پر سرحد علاقے کے عیسائیوں سے فوجی اہمیت کے کئی قلعے چھین لی عثمان کے بعد اس کا لائق فرزند سلطان بنا اس نے پہلی بار ترکی سکے ڈھلوائے اور عیسائیوں سے کئی علاقے چھین لی مسلمان حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی ان کے زمانے سے قسطنطین یا فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے ترکوں کا علاقہ اسی شہر سے نزدیک تھا انہوں نے خود کو مضبوط کرنے تھوڑے تھوڑے علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے کہ قسطنطین یا ترکوں کے نرغے میں آ گیا مراد کے بعد اس کا مہمجو اور حوصلہ مند بیٹا با یزید یلدرم سلطان بنا اس نے اکیلے ہی یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی اور بوسینہ حرزے گووینہ ہنگری اور آسٹریلیا کے سرحدی علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا سن تیرہ سو تیرانوے میں اس نے بلغاریہ بھی فتح کر لیا جس وقت بایزید یلدرم بجلی بن کر یورپ پر ٹوٹ پڑا تھا اور یورپ کی فتح یقینی ہو چکی تھی ایک بد کردار منگول تیمور لنگ نے یورپ والوں سے بھاری رشوت لے کر ترکی سرحد پر حملے شروع کر دی تیمور نام کا مسلمان تھا کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کو چنگیز خان اور ہلاکوں کا وارث بتاتا تھا اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کا جو کام ہلاکوں نہ کر سکا وہ تیمور نے پورا کیا اس نے لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بڑے بڑے شہروں کو خاک خون میں ملا دیا اس ظالم نے وسط ایشیا افغانستان اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے زبردست قتل عام کیا اس نے بغداد اور دمشق پر دوبارہ حملہ کر کے حلاقوں کے ظلموں کو تازہ کر دیا تیمور نے بایزید کے بیٹے موسیٰ کو گرفتار کر کے بڑی عذیت ناک موت دی اس پر بایزید بری طرح بڑک اٹھا اس وقت وہ یورپ کے محص پر تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر تیمور لشکر سے جا ٹک رایا اس کی فوج ختم ہو گئی اور تیمور لنگ نے اس عظیم مجاہد کو ایک پنجرے میں قید کر لیا اسی قید میں بایزید کا انتقال ہوا جس وقت تیمور نے بایزید کو گرفتار کیا تو فرانس اور آسٹریہ کے سلیوی بادشاہوں نے اسے مبارک بات کے پیغام بھیجے سن چودہ سو تیرہ میں محمد اول ترکی کا سلطان بنا اس نے بڑی مہنس سے ترکی حکومت کو انتشار سے بچایا اور دوبارہ اس کی شان لوٹ آئی محمد اور اس کی بیٹے مراد کو سلیبی عیسائیوں سے کئی مرتبہ لڑائیاں کرنی پڑی اور انہوں نے دوبارہ ترکی کو اس قابل بنا دیا کہ ترک سلیبی یورپ کو شکست دینے کی پوزیشن میں آگئے رسول اللہ کی پیشنگوئی سچ ہوئی ترک سلطان محمد نے جسے دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے صرف 26 سال کی عمر میں اپنے عظم حوصلے سے قسطنطین یہ کو فتح کیا اس شہر کو فتح کرنے کی اس نے مضبوط بحری بڑا بنایا اور اپنی فوج کو عالی قسم کی تربیت دی اس جمع سال سلطان نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا اور قسطنطین یا روانہ ہو گیا سلیبیوں نے سمندری راستے میں موٹی موٹی لوہی کی زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر دیا تو ترکوں نے خشکی کے ایک حصے میں چھے میل کا راستہ کھوٹ کر تیار کیا اور زمین پر پانی کے جہازوں کو کھیج کر لائے اور سمندر میں ڈال دیا 29 مائی سن 1453 کو دنیا اسلام کا وہ تاریخ دن آیا جب مسلمانوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا انہوں نے یہاں غیر مسلم ریایت سے بہت اچھا سلوک کیا انہیں شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے معاملات نپٹانے کے لیے پادریوں کو مقرر کیا شہر کی فصیل کے نزدیک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ طالعہ ان کے مزار پر جمع مسجد تعمیر کر آئی سلیم اول کے دور میں ترکی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی اسی خلیفہ نے جزیرہ عرب فتح کرنے کے بعد مصر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں مقیم اباسی خلیفہ متوکل علی اللہ سالیس سے خلافت کے اختیار خود لے لیے اور اس طرح خلافت ترکوں کے پاس آگئی اس نے سلیبی عیسائیوں سے کئی جنگ لڑکر شکست دی اس دوران ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے اہل یورپ کے ایمہ پر ترکی کے علاقوں پر حملے شروع کر دی تاکہ ترک یورپ میں داخل نہ ہو سکے سلیم نے اسماعیل صفوی کو بری طرح شکست دی اور تبریس پر قبضہ کر لیا سلیم کے بعد سلیمان آزم بادشاہ بنا اور اس نے ترکی میں کئی اصلاحات کی اس کے دور میں ترکوں نے تجارت اور علم کے میدان میں بڑی ترقی کی ان کا بحری بیڑا یورپ میں سب سے مضبوط مانا جاتا تھا سلیمان نے ایک بڑی فوج جمع کر یورپ پر چڑھائی کر دی ایران کے بادشاہ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترکی کی سرحدوں پر حملے شروع کر دی سلیمان کو یورپ کی رائس برد تک پہنچ گئی تھی اگر سلیمی عیسائیوں کو مسلمانوں سے کچھ مفاد پرست اور لالچی لوگ نہ ملتے تو ترک آسانی سے یورپ پر قبضہ کر لیتے لیکن تیمور اور صفیوں کے سبب وہ اس مہم کو پورا نہ کر سکے سلمان کے بعد ترکوں کا زوال مرد بیمار کہنے لگے گیارمی اور بارمی صدی میں افغانستان کے مسلم حکمرانوں سے ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے راجاؤں کی کئی جنگیں ہوئیں پہلے تو راجہ جیپال کو محمود غزروی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس نے سند اور پنجاب کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا محمود غزروی نے دہلی تک ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے دربار کے ایک عالم البیرونی نے جو کئی علوم کا ماہر تھا ہندوستان آ کر سنسکریت زبان سیکھی اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے اور کتاب الہند تحریر کی محمود ہوئی اور رفتہ رفتہ محمود غزروی کی قائم کی ہوئی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی پنجاب کے کچھ علاقوں تک ہی مسلمانوں کا اقتدار باقی رہ گیا اس کے بعد سن گیارہ سو اکیانوے میں محمد غوری نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گجرات لوٹ آیا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دی ایک سال بعد اس نے نئے دمخم کے ساتھ حملہ کیا اس بار اس کی لڑائی اجمیر اور دہلی کے طاقتور راجہ پردھوی راج چوہان سے ہوئی پانی پت کے میدان میں محمد غوری نے پردھوی بک کو اپنا سپے سالار مقرر کیا اور اس نے گوالیار تک کا علاقہ فتح کر لیا محمد غوری کے دور میں کئی علماء وسطی ایشیا افغانستان اور بغداد سے ہندوستان آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا ان کی محنت سے ہزار افراد دین اسلام میں داخل ہوئے محمد غوری کے ایک سپے سالار بختیار خلجی نے بنگال فتح کر لیا اور وہاں کی زیادہ تر آبادی اسلام کے آغوش میں آگئی اس دور میں جگہ جگہ مسجدیں مدرسے اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں تعمیر کی گئیں قطب الدین ایبک نے دہلے میں قطب منار اسی دوران منگولوں نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے لیکن انہیں ہندوستانی حکومت کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی التتمش کے بعد اس کی لائق بیٹی سلطانہ رضیہ نے اقتدار سمحل وہ ایک علم پرور حکمران تھی اس کے دور میں بڑے بڑے مدرسے اور کتب خانے قائم ہوئے دہلی اور لاہور علم کے مرکز بن گئے دہلی دنیا کے ترقی آفتہ اور خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہو گیا رضیہ سلطانہ کے بعد مبارک شاہ سلطان بنا اس کے دور میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہا رفتہ رفتہ مسلمانوں نے پورا شمالی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب کی طرف توجہ دی محمد تغلق نے دہلی کے بجائے رتنگری کو اپنا پائے تخت بنایا اور ترکی اور عربی علوم و فنون جنوب ہند تک پہنچ گئے اسی خاندان کے ایک بادشاہ فیروش شاہ تغلق نے عوامی فلاو بہبوت کے ایسے ایسے کام کیے سڑکوں کے کنارے سرائیں بنوائیں دریاؤں پر پل بنوائے باغ لگوائے اس کے زمانے میں دہلی شہر میں دو ہزار باغ ات تھے اور یہاں کے لوگوں کو پھل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی فیروش نے سڑکوں کے کنارے بھی پھل دار درخت لگوائے تاکہ مسافر انہیں کھا سکیں مسلمانوں کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یورپی ممالک یہاں تجارت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے ترگوں کے دور میں ہندوستان کی اسلامی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال حکومتوں میں شمار ہوتی تھی ہندوستان کے ایک پتھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاو بہبوت کے جو کام کیے ان پر ایک زخیم کتاب لکھ جا سکتی ہے اس نے ہندوستان کے بڑے شہروں کو قومی شہراؤں یعنی ہائیویز سجوڑا اور ملک بھر میں مسافروں کے لیے سرائے طلبہ کے لیے ہوسٹل اور مہتاج خانے تعمیر کرائے اس نے کسانوں کو بلا سودی قرض دینے اور ان کی فصل کا بیمہ کرائیا شہر شاہ سوری سے اور انگزیب کے دور تک ہندوستان نے خوب ترقی کی ہر طرف خوش حالی اور امن کا دور دور تھا مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کی درخواست کی انگریزوں کے علاوہ پرتگیزی اور فرانسیسی اپنا مال ہندوستان لانے لگے جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہندوستان کے انتشار کے سبب حکومت کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے سن سترہ سو نینیانوے میں شیر میسور ٹیپو سلطان اور سن اٹھارہ سو میں نظام ہیدراباد کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا اسی بیچ دہلی کے مغل شہنشاہ شاہ عالم کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس کی حکومت دہلی کے لال قلے سے پالم گاؤں تک سمٹ کے رہ گئی سن اٹھارہ سو ستاون میں آخری مغل بادشاہ بہادو شاہ زفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون یعنی برمہ بھیج دیا اور اس طرح ہندوستان میں سات سو سالہ مسلم دور حکومت کا خاتمہ ہوا ہندوستان کا مسلم دور حکومت اس معاملے میں اہم ہے کہ اس دور میں ہندوستان کو متحد کیا گیا مغلوں نے اسلامی رواداری اور فلاحی سٹیٹ کا حقیقی تصور پیش کیا یوں تو مسلمان قدبدین ایبق کے دور سے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے رہے تھے ہندوستان کے ترک بادشاہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اس کوشش میں بلبن کا بیٹا ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا اس طرح بعد میں آنے والے بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے لودی حکمرانوں نے ہندووں کو فارسی زبان سیکھنے کے لیے راغب کیا اور انہیں دربار میں بڑے بڑے عہدے دیئے اس طرح برادران وطن فارسی زبان سیکھ کر سنسکرط سے فارسی اور فارسی سے سنسکرط میں ترجمہ نگاری کرنے لگے روحانیت میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کی موینودین چشتی رحمت اللہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ لزام الدین رحمت اللہ خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ شیخ سرہندی رحمت اللہ شاہ ولی اللہ محد دیلوی رحمت اللہ اور ان کے لائق فرزندوں نے رہنمائی کی سکندر لودی کے دور میں طب سکندری اور اورنگ گیری جیسی مشہور کتابیں لکھی گئی مسلمانوں کے دور حکومت میں دہلی لاہور بدائیوں جانپور اور مرشد آباد علوم کے مرکز تھے جہاں تعلیم مفت تھی مغلوں نے نئے نئے شہر بسائے بڑے بڑے قلے محلات مدرسے مسجدیں سرائیں یعنی مسافروں کے لیے ٹھہرنے غریبوں کو مفت راشن دینے اور محتاجوں کے لیے محتاج خانے تعمیر کرنے کا بندوبست کیا گیا انہوں نے ایرانی ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کو ملا کر نئی ترس کی عمارتیں بنوائیں ان کے دور میں ہندوستانی فنون لطیفہ کو زبردست ترقی حاصل ہوئی ان کے آخری دور میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے تمواز سامئین یہ تھی مختصر تاریخ اصلاح